بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران حان صاحب کے مطلق اب کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک نئی کوئی ان کے خلاف گوائی آئے گی اور وہ کس قسم کے گوائی ہوگی اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پی ٹی آئی کے اوپر اور جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے اور اوریڈی آپ کو پتا ہے کہ ابھی دو لوگ سامنے آ چکے جو کہ میسنگ پرسنز تھے اور اس میں اسمان ڈار صاحب کی تو ایک مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ٹیلیوین چینل کے اوپر ان کا انٹریو ہوا اور اس میں انہوں نے میر نائن کا جو ملبا تھا کہ جی وہ سارا کچھ یعنی کہ وہ ملبا انہوں نے عمران حان صاحب کے اوپر ڈالا اور یہ کہا کہ جی عمران حان صاحب کی ظاہر ہے ایما کی اوپر یعنی کہ ان کے جو بھی ان کا ایک بیانیا تھا اور جس قسم کی بات کرتے رہے تو اس کے کنسیکونس میں میر نائن کا انسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک گروپ ایسا تھا پی ٹی آ کے اندر جو کہ عمران حان صاحب کو اس طرف جو کنفرنٹیشن کی جو سیاست تھی اور جس جو جس طرح سے ملٹری کے ساتھ کنفرنٹیشن یا اس کے خلاف ایک بیانیاں بنایا گیا اس میں وہ ایک خاص گروپ کی بات کر رہے تھے تو اب پھر اس کے ساتھ جیسے ہی آیا تو جس دن عثمان ڈار صاحب کا انٹریو تو اس کے اسے دن یا اس کے دوسرے دن یہ بات سامنے آنے لگی کہ جی صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی اب کسی ٹاک شو میں آئیں گے یا کوئی پریس کنفرنس کریں گے لیکن یہ ہے کہ بعد میں پتہ لگا کہ ڈان ٹی وی میں ان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو گئی انہوں نے جو بھی بات کرنا تھی ان کا انٹریو ہو گیا لیکن وہ انٹریو چلا نہیں اور لوگ اسی نظار میں تھے کہ جی یہ انٹریو کوئی چلے گا تو اتنے میں صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ واپس گھر لوٹ آئے اور ان کی جو فوٹیج تھی وہ جو تصویر جو ویڈیو تھی ان کے گھر مطلب ہے کہ جب وہ گھر میں واپس آئے تو وہ ویڈیو دیکھ کے ظاہر ہے لگا ایسے کہ وہ ایک کا کافی تکلیح میں رہے اور اپنی والدہ کے ساتھ وہ گھرے لگ کے روتے رہے اور جس ظاہر ہے یہ ایک اس قسم کے مطلب ہے کہ سین تھے کہ جس سے ہر ایک کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے دیدر دکھا اور انفرچنیٹلی ہمارے سیاستدان لیکن یہ بات نہیں سمجھتے اور سیاستدان بھی اور پھر ان کے فالورز بھی چونکہ نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہماری سیاست میں اور اس قسم کے حالات ہمارے ہو گئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی اپننٹ کے ساتھ ہو تو اس کا اس کا تمسکر اڑایا جاتا ہے اس سے لوگ ایک سیڈسٹ ایک ہوتا ہے نا منٹیلیٹی آپ کی تو آپ اس کا خوشی کا اس میں اظہار کیا جاتا ہے کہ بڑا اچھا ہوا جی اور اب دیکھیں اور پھر اپنے بارے میں کہ جی دیکھیں جب ہماری باری تھی تو یہ اس طرح کا یہ رسپانس نہیں تھا اور یہ سو دو میں پی ٹی آئی کے لحاظ سے اگر یہ بات کر رہا ہوں تو یہ پی ٹی آئی کے اور ایون کو جو اپننٹس ہیں کہ یہ اس چیزوں اس چیز سے اور اس قسم کی سیاست سے اور اس قسم کی نفرت سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے لیکن این یا میں بات کر رہا تھا کہ عمران حان صاحب کے ساتھ کیا اب ہونے والا ہے کیا کوئی اطلاعات ہے کس قسم کی اور پھر یہ جو کہ جی کیا ضرورت پڑی کہ یہ جو پی ٹی آئی کے مختلف جو لیڈرز ہیں اور جنرلی موسٹلی وہ لیڈرز جو کہ اس وقت ہائیڈنگ میں ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور پولیس کو اپنی اریسٹ نہیں دے رہے وہ سب لوگ اب ایک ایک کر کے آپ میں دیکھا ہوگا پچھتے دو ایک دنوں میں کہ ان کے حلفیہ بیانات ان کے آ رہے ہیں کہ جی کسی قسم کی کوئی کانسپیریسی نہیں تھی کسی قسم کی عمران حان صاحب کے حق میں بسیقل بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی کنفرنٹیشن کی پھر وہ بات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری تو سیاست ہی پور امن رہی پور امن اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی اب ہمیں بھی پکڑا جا سکتا ہے اور اگر ہمیں پکڑ لیا جائے تو جس طرح کے حالات ہیں تو اس میں اگر ہم کوئی اس قسم کی جو مطبع کے بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے ارسٹ کے بعد انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا خیر آبات کر دیا تو انہوں نے کہا اگر اس قسم کی بات ہو تو آپ یہ ضرور سمجھئے گا کہ یہ کس قسم کی حالات ہیں جن کے ویسے ہم مجبور ہوئے لیکن اینی آو اس کی اوپر بھی میں بات کروں گا کہ کس حد تک جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں وہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں کس حد تک غلط ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ امپورٹنٹ ایک میں جاوی چوڑی صاحب کو سن رہا تھا سینئر انکرپرسن ہیں سینئر جیرلسٹ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت جل ایک کوئی شخص ہے جو کہ عمران حان صاحب کے خلاف جس کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی گی کوئی انخلاف بولے گا اور جو فوکس ہوگا ان کی عمران حان صاحب کے مطلق جو بات کی جائے گی وہ ان کے گھر کے مطلق بات کی جائے گی اور الیجڈ جیسے کرپشن کی بات مبینہ کرپشن کی بات پھر یہ کہ جی انہوں نے جاوی چوڑی صاحب کے مطلق انہوں نے بلکہ یہ کہا جاوی چوڑی نے کہ اس میں عمران حان صاحب کی اہلیہ کے مطلق بھی جو ہے اور ان کے جو پہلے جو شہر ہیں یعنی کہ ان سے جو ان کے بیٹے ہیں ان کے مطلق بھی کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں گی کہ جاوی چوڑی صاحب کا خیال ہے کہ جی یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو اس کے بعد عمران حان صاحب کو سیاست چھوڑ دینے چاہیے اس قسم کے بات کر دیتے اچھا اینی آؤ یہ تو کافی اثر سے میں آپ کو دا ہوں کچھ اور بھی چیزیں میرا حلیہ کوئی یہ تو سال پہلے کی بات ہے کہ اس سے بہت لگتار ایک چیز آتی رہی لیکن کہ جی بہت چیزیں ہیں بہت ویڈیوز ہیں کچھ اور ڈیوز ہیں بڑی سکینڈلیس قسم کی اور اس کا ظاہر ہے کہ آپ ایک تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ لوگ بڑا کہہ رہے تھے کہ جی لاشٹیئر وہ چیزیں آ سکتی ہیں لیکن کیا اس قسم کی یہ بات کر رہے ہیں جاویے چوڑی صاحب اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی شامل ہیں کہ نہیں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ یہ صرف کوئی ایک آت کسی شخص کی سٹیٹمنٹ ہوگی یا کوئی جیسے پہلے جو کہا گیا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ ویڈیوز اور کچھ انتہائی متنازع قسم کی ویڈیوز وغیرہ بھی سامنے آ سکتی ہیں اچھا اب یہ ہے کہ جی جو بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ جی عمران حان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ تیر لیڈرشپ ان حالات میں ظاہر ہے ایزا سٹریٹیجی دیکھا ہم نے کہ جی ایک اکر کے لوگوں کے ان کے جو کہ ابھی بھی عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن وہ ہائیڈنگ میں ہیں تو ان کے بیانات ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سٹریٹیجی اور تھی کہ لوگوں کا ریسٹ کر کے پریس کانفرنس کر دی جاتی تھی اب مسنگ پرسن کر دیا جاتا ہے اور سو وہ اپنے بارے میں یا ظاہر ہے ان کو ایک فیر ہے کہ جی وہ بھی مسنگ پرسن ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک بات تو یہ کہ چونکہ عثمان ڈار صاحب کی طرح سے جب یہ کہا گیا کہ عمران حان صاحب جو ہے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے پلاننگ کے ساتھ ہوا ان کے آرڈر سے ہوا ان کی مرضی سے سارا کچھ ہوا تو اس کو ان سٹیٹمنٹس نے یہ جو ان کے حلفیہ بیانات آ رہے ہیں تو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہی والی کانسپریسی والی بات کہ جی پلاننگ سے ہوا اور یہ کہ جی پی ٹی آئے عمران حان صاحب کے ہدایت کی اوپر ہوا اس کو ورد کرتے ہیں اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ دوسرا ان کا جو اپنا فیر ہے کہ اگر ان کو پکڑ لیا گیا اور اگر انہوں نے جماعت چھوڑ دی یا کچھ اس قسم کی بات کی تو اس چیز کو انڈرسین کیا جائے اچھا اے اس کا اب دیکھیں کہ جو اصل بات یہ ہے کہ کیا اچھا یہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کنڈیمنیشن بھی کی اور میرے نائن کے حق میں کوئی بھی نہیں تھا میرے نائن میں جو واقعہ ہوا وہ غلط تھا اس کی بلکل بڑی پارٹی نے بھی کنڈیمن کیا سب نے کنڈیمن کیا پورا باحثان کنڈیمن کر رہا ہے یہ بات انہوں نے کی لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں تو میرے نائن کے واقعے کے بعد عمران حان کو کنڈیمنیشن کرنے میں بڑا دیر لگی میڈیا ان کو کہتا رہا ان کو ایون اس وقت جب وہ سپریم کورٹ آ پاکستان میں گئے اس وقت ان کو وہاں پہ بھی جیف جسٹس اس وقت کہ انہوں نے بھی کنڈیمنیشن کی بات کی کہ آپ کنڈیمن کریں لیکن انہوں نے کنڈیمنیشن نہیں کی سو بعد میں بہت سے اس کے اوپر آزدو اس قسم کی بات کی کہ اگر یہ ہمارے لوگ تھے تو ظاہر ہے وہ ان کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں لیکن بعد میں بیانیاں پہ بدل دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلاف سادش تھی یہ سارا کچھ تو ابھی بھی جو ان کا بیانیاں ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا اس کا مقصد جو ہے وہ پی ٹی آئے کو جو ہے وہ کورنر کرنا ہے پی ٹی آئے کے سیاست جو ہے اس کو ختم کرنا ہے تو یہ کنڈیمنیشن میں بات انفورچنیٹی یہ جو ہے یہ بات جو کی جاری ہے یہ بات صحیح نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو جو امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ بات جب یہ کہی جاتی ہے کہ اس میں ہماری کوئی انوارمنٹ نہیں تھی تو دیکھیں کہ یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اس دن کے ایونس دیکھیں مائی نائن کے اور آپ دیکھیں کہ کس تواتر کے ساتھ سب جگہوں میں آپ دیکھ لیں کہ تمام پاکستان کے مختلف حصوں میں ایک بڑے پلینٹ طریقے سے صرف اور صرف ملٹری کی انسٹالیشنز تھی ملٹری کا جنرلی میں بات کروں کچھ دو تین کچھ بہت کم ایسے بھی امارتیں تھی یا انسٹالیشن تھی جو کہ جس کا تعلق فوج سے نہیں تھا لیکن جنرلی آپ دیکھیں کہ فوج کے انسٹیوشنز کے اوپر آئی ایس آئی کے انسٹیوشنز کے اوپر اٹیک کیے گئے اور ہر جگہ ہر جگہ بے شک وہ لاہول تھا وہ فیصلہ ملٹان تھا پنڈی تھا اسلامباد تھا اور کوئٹا پشار آپ مختلف پاکستان کے آپ دیکھ لیں گے کس طریقے سے اور پھر جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی انوالمنٹ نہیں تھی تو آپ اس دن کی میں صرف یہ کہوں گا کہ اس دن کی ویڈیوز دیکھ لیں آپ اس کے بعد پھر جو آڈیوز لیک ہوئی تھی جو ویڈیوز خود شیئر کی تھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے پی ٹی آئی کے رینوان نے تو آپ وہ باتیں سن لیں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے ایک تو یہ کہ جی آپ نے ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے جی جناہ ہاؤس جانا ہے جی جناہ ہاؤس جانا ہے پھر یہ کہا گیا جی جی ایچ کیو جانا ہے جی ایچ کیو جانا ہے یہ بھی بات ان کے بڑے لیڈروں نے اہم رہنماؤں نے اس وقت بات کی پھر جو آڈیوز آپ دیکھیں کہ جو سامنے آئی تھی کس طریقے سے ان آڈیوز میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو یہ کہا گیا جی کہ کس نے کہا اور یہ امپورٹنٹ لوگوں نے کہا میں نام فیلال نہیں لینا چاہ رہا کس نے یہ بات کی کہ جی عمران ہان ہماری ریڈ لائن تھی انہوں نے ہماری ریڈ لائن کروس کر دی اور ہم نے آج ان کی ریڈ لائن کروس کر دی اور گور کمانڈر کا نام لے کے جناہ ہاؤس کا گور کمانڈر کا کہ ہم نے اس کے اندر ہم گھس گئے پھر آگ لگانے کی بات کی کہ جی ہمیں کہا گیا جی کہ عمران ہان جو ہے انہوں نے تو اپنا امتحان پورا کر لیا اب ہمارا امتحان شروع ہے اور اب کہا گیا پھر اپنے کچھ لیڈرز کا حوالہ دے کے جی ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کرنا ہے پھر آگ لگانے کی بھی بات کی گئی پھر جب آگ لگانے کی بات کی گئی تو پھر اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ جی سب کچھ ہم نے وہاں پہ تباہ برباد کر دیا ہے ایک گملہ تک ہم نے وہاں پہ نہیں چھوڑا اور پھر اس کے اوپر جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی کم از کم جو ہے ان کا وہ جو ایک جو فوج کا فوج کے حوالے سے کہا گیا کہ جی ان کا ایک جو تاثر تھا ان کا ایک ان کا وہ تو کم از کم ٹوٹا کہ جی ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں مطلب یہ تھا کہ ان کے ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اچھا یہ بات بھی ہوئی اور پھر اس کے علاوہ مطلب ہے کہ آپ وہ تمام آڈیوز سن لیں آپ وڈیوز دیکھ لیں تو بڑا کلیر کٹ تھا جو سب کے سب لوگ جو فوج کے انصبات کر رہے تھے اور یہ کہ جی اب یہ ہے کہ اس دن پلاننگ ہوئی ڈائریکشن کیا تھی اس ڈائریکشن کے بارے میں جس طرح یہ عثمان ڈار نے بات کی اور بہت سے لوگوں نے بات کی آلدو یہ بات وہ کر رہے ہیں یہ بات اور بھی لوگ جو وہاں پہ پکڑے گئے اور انہوں نے سٹیٹمنٹس دیں اپنی کہ ہاں میں تو آرڈر تھا اور یہ سب پلاننگ ہوئی تھی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پلاننگ کا ایویڈنس کوئی نہیں مانتا کہ یہ نہیں تھی یا ایویڈنس مجھے آپ کو یہ بہت سے لوگوں کو اگر وہ ایویڈنس کنونس نہیں کرتا تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پچھلے اپنی حکومت کے جانے کے بعد جس طرح کیا بیانیہ عمران حان صاحب نے بنایا تو کیا اس بیانیہ کی ریزلٹ میں ان کی اپنے فالورز میں نفرت نہیں پیدا کی کہ یہ فوج کے اگنس فوج کے آپ دیکھیں کہ فوج کو کیا کچھ نہیں کہا گیا پھر فوج کے جو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بے شک وہ پرانی اس وقت کی جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا جنرل آسمونیر کی ابھی کی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک ایک کر کے آپ دیکھیں نام لے کے تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان لوگوں کو ٹارگٹ پھر عمران حان صاحب نے نو مئی کے بعد بھی بل کیا کہا کہ اس تمام چیزوں کا ذمہ دار انہوں نے جنرل آسم کا نام لے کے کیا آپ دیکھیں اچھا نہ صرف یہ ہوا بلکہ دیکھیں جب عمران حان صاحب نے یہ کیا تو سورشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے جس طریقے سے فوج کو بدنام کیا گیا جس طریقے سے فوج کے اگنس اتنی کیمپینز چلیں گے کہ میرے حیلی نمبر بھی آپ کو نہیں پتہ لگے گا کہ کوئی بیس تھی چالیس تھی پچاس تھی فوج کے ادارے کیا کیا اچھا ایون جب فوج کے بلوستان میں جو حادثہ ہوا ایلیکپٹر کا اس میں جو فوجی شہید ہوئے جن میں ایک جنرل بھی شامل تھے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر بھی کس قسم کا ریاکشن آیا اور اس کی دائرہ انکوائری بھی ہوئی اس کے بارے میں ایف آئی اے نے انکوائری کی کہ کس طریقے سے لوگوں نے سو یہ جو صرف اتنا نہیں عمران حان نے بہت بڑا جو جو غلط کام کی on his part سازش کی کہ نہیں کی کہ ہاں جی ہم نے اسی جگہ حملہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن انہوں نے فوج کو اپنے فالورز کے دل اور دماغ میں انہوں نے فوج کے کہ اس نفرت پیدا کر دی اور جو یہ کہتے ہیں جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں ابھی تو میں ابھی جو پوچھ رہا ہوں آپ سے آپ لوگوں سے آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ سپورٹر سے بات کریں آپ کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات کریں آپ کیمرے کے سامرے نہیں آپ دیکھیں کہ وہ فوج کے مطلق کیا بات کرتے ہیں فوج سے کس قسم کی وہ فوج کے مطلق وہ نیگٹیو بات اور اتنی بعض اوقات اب تو لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ یقین کریں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ کوئی کس طریقے سے اپنی فوج کے مطلق اور اپنے ملک کے مطلق اس قسم کی بات کرتا ہے اچھا پھر آپ یہ دیکھیں گے پھر انقلاب کی بات ہے کہ انقلاب والا دن ہے آج انقلاب لانا ہے آج کیسا کیسا ایک تو سب جگہ آپ نے حملے کی ہے فوج کے اوپر فوج کے اداروں کے اوپر فوج انسٹیوشنز کے اوپر شہدہ کی یادگاروں کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ساری لوگ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ نے یہ بات کر دی ساتھ کرتے گئے کہ جی یہ جو یہ بات سب جب دیکھ رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ تو انقلاب کا دن ہے نکل آئے ہیں آج انقلاب کا دن ہے اچھا میں نائن کے بعد میں نائن والے دن آپ مجھے بتائیں کہ ان کے کتنے کتنے بڑے ان کے لیڈرز تھے جنہوں نے جھوٹ بولا جنہوں نے جب دیکھا کہ لوگوں کو صرف وہ انسٹیگیٹ کرنے کے لیے اخصانے کے لیے لوگ تھا کہ لوگ باہر نکلیں اور غصے میں باہر نکلیں آپ دیکھیں کہ کس کس نے یہ کہا کہ جی امران حان صاحب کے اوپر تشدد ہو رہا ہے پتہ نہیں امران حان صاحب کی کیا حالت ہے پتہ نہیں یہ کیا سب جھوٹ تھا جو کیونکہ میں نائن والے دن جو بھی ہوا اس کے آپ دیکھ لیں کہ دوسرے دن یا اس کے دوسرے دن یا تیسرے دن ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ماشاءاللہ زبدس خل چل کے جا رہے تھے کسی نے کہا جو ان کے ڈنڈے سر پہ مارے گئے کسی نے کہا ان کے پاؤں پہ بھی ڈنڈے مارے گئے وہ ہشاش بشاس بالکل فٹ زبدس طریقے سے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپیوم کورٹ میں وہاں پہ گئے تھے تو یہ جو صرف یہاں پہ نہیں رکے بلکہ آپ دیکھیں کہ مہینائن کے بعد پاکستان جو ان کے فورن چپٹرز ہیں خاص طور امریکہ کے جو لوگ ہیں پی ٹی آئے کے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس قسم کے لیٹرز لکھے امریکہ کی حکومت کو امریکہ کے سٹیئر ڈپارٹمنٹ کو امریکہ کے کاؤنگریسمنٹ کو اور مقصد سارا یہ تھا اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی جو فوجی انداد ہے نا اس کو اس کو بندش کی بات کی گئی کہ جی اس کو بند کر دیا جائے یہ سارا کچھ کیا ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جنہوں نے حلف اٹھا کے کچھ باتوں کی کہ جی کوئی کانسپریسی نہیں بنی تھی کوئی ایسا نہیں تھا تو صرف یہ تو بتا دینا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ یہ سچائی والی باتیں ہیں کہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں آپ خود ایک ایک کر کے جن لوگوں نے یہ بیانات بھی دی ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ فوج کے بارے میں آپس کی میٹنگز میں کیا بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے بارے میں سو جب آپ نے اس حد تک آپ چلے گئے اور پھر انفرچنٹلی اور اس کے اوپر بجائے اس کے سمجھا جاتا اور اس وقت مئے نائن کے بعد لوگوں نے کہا اسد عمر تو شاید ابھی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے ہیں یا نہیں لیکن اسد عمر نے بھی یہ کہا اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ عمران حان صاحب کو بہت سمجھاتے تھے سمجھایا گیا کہ جی یہ بیانیاں نہیں بنائیں فوج محالف بیانیاں نہیں بننا چاہیے فوج محالف لیکن انفرچنٹلی عمران حان صاحب نے کوئی بات نہیں سنی تو یہ کچھ اشیوز تھے میں نے سوچ آپ سے بات کرنا ہوں اس کے ساتھ میں مجھے اجارت دیجئے عزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ